بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز اینڈ ویوز میں ہوں آپ کا مزبان توصیف علی سواتی ناظرین آج پھر سے ہی لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کچھ عام خبریں جن کے اوپر تفصیلی بات چیت کریں گے آج کی جو پہلی خبر ہم شامل کریں گے وہ ہے کہ پسند کی شادی کرنے کے بعد پولیس اور محلپین سے بچنے کے لیے ایک شخص جو ہے وہ برکہ پہن کر عدالت میں چلا گیا وہاں پر اس کو پولیس نے جو حیدر لیا ہے پولیس نے گرفتار کر گیا ہے لڑکے نے لڑکی کی محبت کی خاطر برکہ پہنا ہے اس نے وہاں پر بیان دیا ہے مزید اس حوالے سے کیا ڈیٹیل ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے اسی کے ساتھ دوسری خبر جو آج ہم شامل کریں گے وہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان جو تجارتی روابط ہے وہ بڑھانے کے لیے افغانستان میں امن ضروری کرا دیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاودے جو ہیں وہ تے پا چکے ہیں دوسری طرف پنجاب میں ڈینگی وائرس بھی سر اٹھانے لگا ہے پنجاب میں جان لیوہ وائرس ڈینگی نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے صوبے میں ڈینگی وائرس کے چورتالیس مریض سامنے آئے ہیں جس میں محکمہ صحت نے ہنگامی اقدمات شروع کر دیے ہیں اسی کے ساتھ فاقیدہ الحکومت اسلامباد سے ایک اخم خبر شامل کریں گے کہ وزیراعظم امرانحان کے سابق معاملہ حصوصی زلفی بہاری وطن واپس پہنچ گئے ہیں زلفی بہاری نے رنگ روڈ سکینڈل کی انکوائری میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جو آخری خبر آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے وہ سن سے ہے سن میں میٹرک اور انٹر کے امتیانات کب شروع ہوں گے کیسے ہوں گے تمام تجاویز پیش کر دی گئی ہیں امتیانات کے طریقہ کار سے مطالق ختمی فیصلہ وزرائی تعلیم کے اجلاس میں کیا جائے گا ناظرین پہلی خبر جو آج ہم یہاں پر شامل کریں گے وہ ہے کہ لڑکے نے لڑکی کی محبت میں برکہ پہن لیا ہے برکہ پہن کر ہی عدالت پہنچ گیا مزید تفصیلات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اور محالفین سے بچنے کے لیے برکہ پہن کر عدالت آنے والا نوجوان پکڑا گیا ہے فراز نامی نوجوان نے پسند کی شادی کر رکھی تھی اور عبوری زمانت کرنے کے لیے عدالت آیا تھا ترجمان لاہور پولیس کے مطابق لڑکی کے والدین نے فراز نامی ملزم پر آغوا کا مقدمہ درش کروا رکھا تھا اور فراز اپنی عبوری زمانت کروانے کے لیے برکہ پہن کر عدالت پہنچا تھا پولیس نے مشکوق جان کر برکہ پوشت کو روکا تو وہ لڑکہ نکلا ملزمان نے موقف اپنایا کہ پولیس کی گرفتاری اور لڑکی کے ورسا سے بچنے کے لیے برکہ استعمال کیا ہے پولیس نے فراز کو گرفتار کر کے کروائی کا آغاز کر دیا ایڈیشنل سیشن جج محمد سعید نے اغوا کیس میں سمات کی عدالت نے ملزم فراز علی کے خلاف اغوا کیس میں سولہ جون تا قبوری زمانت منظور کر دی ہے اور لڑکے نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ پسند کی شادی کے لیے سسرال والوں کے ڈر سے برکہ پہن کر عدالت آیا تھا فراز علی نے دعا ہما سے پسند کی شادی کی تھی جس پر لڑکی کے والدین نے تانہ مصری شاہ میں اغوا کا مقدمہ دچ کر رکھا تھا دعا نے بیان دیا ہے کہ میں ڈر رہا تھا ہم پر حملہ نہ ہو جائے اس لیے یہ اقدام اٹھایا کہ ملزم اپنی بیوی کے ہمراہ برکہ پہن کر عدالت میں پیش ہوا تھا سیشن عدالت گیٹ پر پولیس نے مشکوک سمجھ کر پکڑ لیا سیکیورٹی انچارج مبشر اوان نے لڑکے اور لڑکی کو عدالت میں پیش کیا ملزم پر سیکیورٹی بننے پر دوخہ دہی کا مقدمہ دچ کر رہے ہیں ملزم کو برکہ کیس میں تھانہ اسلام پورا کے حوالے کر دیا گیا اس سے قبل ایسے بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں لیاکت پور کے دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا جہاں عاشق اپنی محبوبہ سے ملنے کیلئے اس کے گھر جاتا ہے عاشق نے محبوبہ سے ملنے کیلئے برکہ تک پہن لیا تھا لیکن بات نہ بنی کیونکہ برکہ پہن کر لڑکی اس سے ملنے والا عاشق اس کے گھر والوں کے ہتھے چڑ گیا تھا اور لڑکی کے گھر والوں نے عاشق سرفراز نامی نوجوان کی خود درگت بنائی تھی اور بعد ازاں اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا تھا ناظرین یہاں پر جو ہم اگلی خبر شامل کریں گے وہ ہے پاکستان اور تاجکستان میں تجارت اور روابط بڑھانے کے لیے افغانستان میں امن ضروری کرا دیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معایدے تے پا چکے ہیں مزید تفصیلات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارتی، سرمایہ کاری، توانائی، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کے معایدے اور دستہت کیے ہیں وزیراعظم رانحان اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے یاد داشتوں پر دستہت کیے ہیں واضح ہے کہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان دو عزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں اسلامباد پہنچنے پر افاقی وزیر خسرو بختیار نے معزز مہمنان کا نور خان اربیس پر استقبال کیا اور اس دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحقم کرنے میں مدد ملے گی وزیراعظم امران حان نے پاکستان اور تاجکستان کے چلنجز کو مشترک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کا مستقل قیام دونوں ممالک کے لیے انتہائی اہمیر کا حامل ہے تاجکستان نے صدر امام علی رحمان کے ساتھ مشترک کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک میں تجارت اور روابط نے فروغ کے لیے افغانستان میں امن کا قائم ہونا لازمی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے انخلاق کے ساتھ افغانستان میں امن چاہتے ہیں اور بدمنی کی صورت میں پاکستان اور تاجکستان دونوں کو نقصان ہوگا افغان مسئلے کا حل امن سے نکالنا اشد ضروری ہے وزیراعظم نرنانہان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا بھی ہے صدر تاجکستان نے آج بتایا ہے کہ ان کے بہت سارے گلیشئر پگل گئے ہیں پاکستان میں بھی ایسے ہی مسائل ہیں ہم اگر اس پر کام نہیں کریں گے تو ہمارے آئندہ نسلوں کو حطرہ ہے پاکستان اور تاجکستان کی محولیاتی تبدیلی سے مطالق عالمی سطح پر آواز اٹھاتے رہیں گے تاجکستان کے ساتھ تعلیم اور دفاع کے شعبوں میں معایدے کیے گئے ہیں اسی طرح بھارت کے ساتھ تجارت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پانچ اگرز دوہزار انیس کے اقدام نے عالمی قوانین اور اقدام متحدہ کے قراردادوں کو خلاف ورزی کی ہے اس وقت بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی ورنہ یہ کشمیریوں سے غداری ہوگی اگر بھارت اس اقدام سے پیچھے ہٹ جائے تو سارا خطہ ایک چین میں آ جائے گا ناظرین آرکھ کے پروگرام کی تیسری اخم خبر جو آج شامل کریں گے وہ پنجاب سے ہے پنجاب میں ڈینگی وائرس جو ہے ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانے لگا ہے پنجاب میں جان لیوہ وائرس ڈینگی نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے صوبے میں ڈینگی وائرس کے چورتالیس مریض سامنے آئے ہیں جبکہ محکمہ سہد نے ہنگامی اقدامات شروع کر دیا ہیں محکمہ سہد کے مطابق ڈینگی وائرس کے چورتالیس مریضوں میں سے تیرہ لاہور جبکہ گجرات اور وہاڑی کے تین تین مریض شامل ہیں راولپنڈی فیصلہ باد اور قصور سے دو دو مریض رپورٹ ہوئے ہیں سات مریضوں کی ٹریول ہیمنسٹری دوسرے صوبوں اور ایک ہی اسلامباد سے ملتی ہے محکمہ سہد نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انصداد ڈینگی اقدامات شروع کر دیا ہیں جس کے تحت تمام اصلاح میں ڈینگی وائرس اور ڈینگی آئی سی او فال کر دیا گئے ہیں اور انصداد ڈینگی مہم کے لیے صوبے میں فوری طور پر دس ہزار نو سو انتیس ہیلتھ ورکرز کو آرزی بنیاد پر برتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ انصداد ڈینگی کے لیے کام کرنے والے ہیلتھ ورکرز اور نفسرانک کی اتوار کی چھٹی بھی منسوخ کر دی گئی ہے محکمہ سہد کے مطابق ڈینگی کے اس سال چورتالیس مریض سامنے آنا تشویشناک ہے جبکہ گزشتے سال مئی کے آخر تک صوبے بھر میں نو مریض رپورٹ ہوئے تھے ناظرین اپنے پروگرام کی اگلی اور اخم خبر کی طرح بڑھتے ہیں وزیراعظم امرانہان کے سابق معامل حصوصی ظلف بہاری وطن واپس پہنچ گئے ہیں ظلفی بہاری نے رنگ نوٹ سکینڈل کی انکوائری میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم امرانہان کے سابق معامل حصوصی ظلفی بہاری وطن واپس پہنچ گئے ہیں تفصیلات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کے سابق معامل حصوصی برائے اوارسیز پاکستانی ظلفی بہاری نے وطن واپس پہنچ کر رنگ نوٹ سکینڈل کی انکوائری میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے ظلفی بہاری نے کہا ہے کہ کسی بھی تحقیقاتی دارے نے بلایا تو ضرور پیش ہوں گے انکوائری میں شامل ہو کر اپنے بے گناہی کا ثبوت دے دوں گا ظلفی بہاری مزید کہتے ہیں کہ انکوائری میں شامل ہو کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دوں گا انکوائری میں ناکام آنے کی وجہ سے استیفہ دیا تھا وزیراعظم امرانہان نے مصطفیہ ہونے سے منع کیا تھا ظلفی بہاری نے مزید کہا کہ جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پروپیگنڈا کرنے والے بہت جلد مایوس ہوں گے ناظرین سے قبل بھی راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں نام آنے کے بعد سید ظلفی بہاری نے وزیراعظم کے معاملے سوسی بیورسیز پاکستانی کے عہدے سے مصطفیہ دے دیا تھا جس کے بعد وہ دبائی روانہ ہو گئے تھے ظلفی بہاری کے دبائی روانہ ہونے پر چونگویاں ہوئی تھی لیکن اب وہ وطن واپس نہیں آئیں گے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا کہا لیکن جس کے بعد ظلفی بہاری نے مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ناکدین کو جواب دیا کہ میں دبائی میں ہفتہ وار چھٹی پر ہوں اور پیر کے روز پاکستان واپس آنگا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا تھا کہ نون لیگ اور ان کا سوشل میڈیا سیل بھی کچھ وقت کے لیے چھٹی لے لے ناظرین یہاں پر اپنے پروگرام کی آخری خبر کی طرح بڑھتے ہیں جو سندھ سے ہے سندھ میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات کب شروع ہوں گے اور ان کی کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سندھ میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات مشروع ہونے کے حوالے سے چیئرمن بورڈز اور سیکٹری ایڈوکیشن کی اہم بیٹھک جاری ہے اس بیٹھک میں میٹرک اور انٹر امتحانات کے لیے دو تجاویز سامنے آئی ہیں پہلی تجویز یہ کی گئی ہے کہ روہ سال اختیاری مضامین کا امتحان لیا جائے جبکہ دوسری تجویز یہ پیشی گئی ہے کہ امتحانات ایم سی کیوز کی طرز پر لیا جائے یہ تجاویز محکمہ تعلیم کو ارسال کر دی گئی ہیں جن پر ختمی فیصلہ وزرائی تعلیم کے اجلاس میں ہوگا ناظرین یہ بات واضح ہے کہ میٹرک اور انٹر میڈیئٹ کے امتحانات کے معاملے پر بین سبائی اور وزرائی تعلیم کانفرنس آج ہوگی فاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اجلاس کی صدارت کریں گے اس اجلاس میں تمام سبائی وزارت تعلیم شریک ہوں گے اجلاس میں بورڈ امتحانات سمیت تمام متعلق ختمی فیصلہ کیا جائے گا جبکہ تمام تعلیمی ادارے کھولنے سمیت بھی فیصلے متوقع ہیں اور اس سے قبل بھی چوبیس مارک دوزار اکیس کو محکمہ تعلیم سن نے روان تعلیمی سال کا شیڈول چاری کیا تھا جس کے تحت سن میں میٹرک کے امتحانات یکم جولائی سے ہوں گے محکمہ تعلیم سن کے مطابق نسری سے آٹھویں جماعت کے امتحانات سات جولائی سے ہوں گے محکمہ تعلیم سن کا کہنا تھا کہ صوبے میں میٹرک کے امتحانات یکم جولائی سے ہوں گے جس کے بعد اپریل میں وزیر تعلیم سن سعید غنی نے کہا ہے کہ بائیس اپریل سے صوبے بر میں تعلیم عمل بحال ہو جائے گا جبکہ نومی سے بارمی جماعت تک امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے حال ہی میں سن میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا کیونکہ چیئرمن تعلیمی بورڈز کی جانب سے سندھ حکومت کو خط لکھا گیا جس میں بتایا گیا کہ سندھ حکومت گرانٹ نہیں جاری کر رہی چیئرمن تعلیمی بورڈز کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے تعلیمی بورڈز کو تین ارب سے زائد کی گرانٹ دینی ہے جو کہ ادا نہیں کی جارہی فوری طور پر گرانٹ نہ ملی تو امتحانات کا انعقاد مشکل ہو جائے گا خط میں کہا گیا ہے کہ دادائیگیاں نہ ہونے کیا سبب و سادزہ بورڈز کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے ناظرین آج کے پروگرام کے اندر ہم نے آپ کو پانچ اخم خبروں کے حوالے سے اگاہ کیا جس میں پہلی خبر جو ہم نے شامل کی کہ لڑکی کی محبت میں کس طرح شامل ہو کر کس طرح لڑکی کی محبت میں برکہ پہن کر کورٹ پہن جاتا ہے دوسری خبر جو ہم نے شامل کی وہ پاکستان اور تجارتی روابط تھے وہ تیپ آگئے ہیں اور جو آج کے پروگرام کی جو تیسری ہم خبر تھی کہ پنجاب کے اندر دنگی وائرس نے بھی سر اٹھا لیا ہے اس حوالے سے ہم نے اگاہ کیا اور یہاں کے آج کے پروگرام کی جو ہماری اگلی خبر تھی کیونکہ ظلفی بخاری جو ہیں وہ وطن واپس لوٹائے ہیں اور آخری خبر جس طرح ہم نے آپ کو اگاہ کیا کہ سن کے اندر جو ہے وہ تمام شیڈول جو ہے میٹرک اور انٹر کے امتیانات کپ کیسے ہوں گے وہ تمام تجاویز جو ہیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ناظرین آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے محضبان توسی سوادی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ